پرائیم منسٹرز لیڈیز ان جنٹلمن اسلام علیکم میں مختصرین صرف اس پروگرام میں آپ سب کو سب سے پہلے ویلکم کرتی ہوں اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے ویژن کے تحت جو ان کے سپیشل انیشیٹیوز تھے جو پی ایم کے اپنے پرائیم منسٹر کے سپیشل انیشیٹیوز تھے اس میں سے خصوصاً خواتین کے لیے ایک انیشیٹیوز تیار کیا جس کے لیے باقاعدہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا اور اس بجٹ کے تحت مختلف اس طرح کے پروگرامز کا آغاز کیا جائے گا جو کہ خواتین کے لیے تعلیم کے شعبے میں کاروبار کرنا ہو چاہے آپ روزگار دیکھ رہے ہو جو خواتین اگر ہائی پوزیشنز پہ آنا چاہتی ہیں ڈائریکٹر لیول پہ آنا چاہتی ہیں ان کے لیے سکولرشپ وزیراعظم صاحب نے سوچا کہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہائیسٹ لیول پہ خواتین جو ہیں ہر جگہ پہ وہ رپریزنٹ کریں اور ان کی رپریزنٹیشن جو ہے جب آرکونز بنتے ہیں خواتین اچھے پوزیشنز پہ آتی ہیں تو وہ باقی آنے والی جو نسلیں ہیں اور ہمارے جو فالو کرتی ہیں ہمیں ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں ہماری بہنیں ان کے لیے وہ ایک مشل راہ بنتی ہیں اور اس طرح کی آئیکونز کو دیکھ کے جو ہے وہ ہماری خواتین کی اور نوجوان نسل کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو اس پروگرام کے تحت جو خواتین کے لیے مختلف منصوبے رکھے گئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ سے زیادہ خواتین مستفیز بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے وہ پاکستان کی ترقی کا اور پاکستان کی معیشت کا ایک بہتر حصہ بنیں گی اور ایک بہتر کردار ادا کر سکیں گی پاکستان کی پچاس سے زائد فیصد آبادی خواتین کی ہے اور اس ملک میں جب تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوں گی جب تک ہم ان کو ایکول آپورچنیٹی نہیں دیں گے پلاتفارم نہیں پروائیڈ کریں گے تب تک اس ملک کی ترقی مشکل ہو جائے گی اور یہ چیز جو ہے یہ قائل عظم کے فرمان سے لے کے آج تک یہ سچ ہے اور ہمیں ہر صورت ہر جگہ پہ اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم پاکستان کا محول اپنے ملک کا محول اپنے اردگرد اپنے تعلیمی داروں کا محول اپنے دفتروں کا محول ایسا بنائیں جہاں پہ خواتین آزادی سے کام کر سکیں ترقی کر سکیں ان کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو سکے اور سیلف ایکچولائزیشن ہو سکے جہاں تک حکومت پاکستان کا سوال ہے ہماری کوشش یہ ہے اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا ویجن یہ ہے اور ہمارے منسٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ریاض پیزادہ صاحب جو منسٹر فور ہیومن رائٹس ہیں جن کا یہ ایوینٹ ہے ان سب کی مل کے ایک ہی کاوش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپورچنیٹیز پروائیڈ کر سکیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم آپ کو ایک پلاتفورم پروائیڈ کریں ریسورسز پروائیڈ کریں تاکہ ہمارے ملک کی خواتین آگے بھر سکیں اور اس ملک کی ترقی کا حصہ بن سکیں آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ اور امید ہے کہ آپ آج کا یہ پروگرام انجوئی کریں گے تھانکیو